تمام لوگ اس میوزیم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوادرات موجود ہیں آج کی اس ویڈیو میں توپ کاپی محل توپ کاپی میوزیم کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا توپ کاپی یعنی کینن گیٹ جو اس وقت دنیا کی قدیم اور وسیع ترین امارتوں میں شمار ہوتا ہے اس کا رقبہ سات لاکھ مربع میٹر ہے اور ابتداء میں نیو پیلس کے نام سے جانا جاتا تھا چودہ سو اناسی میں سلطان محمد کے علاقہ فتح کرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور اس کی تکمیل میں چودہ سال کا عرصہ لگا جس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا یہ فرما روا اس میں منتقل ہوا عثمانیہ دور میں چھتیس بادشاہ گزرے اور سلطنت عثمانیہ کے چھتیس چوبیس سالہ دور حکومت کے قریب ترین صرف رومن امپائر کا دور گزرا اس وقت کے عثمانیہ فرما رواوں کے قدموں تلے تین برعازم تھے ان کے پاس وقت کا طاقت پر ترین بہری بیڑا تھا توپ کاپی عمارت چار سو سال تک سلطنت عثمانیہ کے رہائشی محل کے طور پر زرے استعمال رہی ہر سال بیس لاکھ کے لگ بک سیاہ توپ کاپی میوزیم دیکھنے دنیا بھر کے ممالک سے استمبول کارروخ کرتے ہیں جہاں وہ پندرنی صدی اور اس کے بعد مسلمانوں کے دور حکومت اور ان کے اروج ہی نہیں زوال کی تاریخ کا نظارہ کرتے ہیں جبکہ مسلمان سیاہ عبرت پکڑتے ہوں گے کہ محلاتی سازشیں چھتیس بادشاہوں کے قتل پر منتج ہوئیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس محل کی سیر کرائی جائے گی یہ محل جو مصطفیٰ کمال عطاطر کے حکم پر انیس سو چوبیس میں میوزیم بنا دیا گیا ایک کمال کی عمارت ہے جس میں بشمار نادر اشیاء اور سلاتین عثمانیہ کے ذریعہ استعمال ہر وہ چیز جس کا تصور باز کے نزدیک ممکن اور اکثریت کے تصورات سے بید ہوگا موجود تھی اگر ان کے صرف تفصیل ہی لکھتے جائے تو کئی خرپتی بھی چکرا کر رہ جائیں کہ انہوں نے ایسے ایسے قیمتی اور محیر العقول نوادرات کو اپنی سوچ سے بھی معورہ پایا ہے اور ان کی تصاویر جمع کی جائیں تو کئی الیبن بھر جائیں اور دیکھنیواروں کی آنکھیں چندھیہ جائیں چونکہ توپ کافی محل اب میوزیم میں صدیوں تک علاوہ مال غنیمت سلاتین کے جمع کردہ اور توفے کے طور پر ملی اشیاء نوادرات کا درجہ ہی نہیں رکھتی ان میں موجود سونا اور بیش قیمت ہیر جوہرات کی مارکیٹ ویلیو ہی لگا لی جائے تو بھی شاید دنیا کی امیر ترین اشخاص تک کانوں کو ہاتھ لگا کر قوت خرید نہ ہونے کے باعث دست بردار ہو جائیں اس میوزیم کی شہرت عظمت نویت وسط اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے استمبول آنے والے سیاء سب سے پہلے اس کی متندوے غلام گردشوں بادشاہی کمروں یا حضروں چار کوٹ یارڈز حرم درونی خزانہ شاہی استبل سروسز ونگ مقدس تبر رکات شاہی کچن شاہی اندرونی خانہ غیر ملکی سفیروں سے مراکات کا کمرہ سونے کا بنا جواہرات جڑا شاہی تخت، شاہی لابریری، سلطان اور شاہی فیملی کی خوابگاہیں سلطان کے تخلیعے کا کمرہ، سلطان کے مسجد، نایہ پینٹنگز، خوارے، حرم کے خدمتگار خاجہ سراؤں کے کمرے، سیاہ فامل ہجڑوں اور خدمتگار دوشیزاؤں کے ریاحش گاہیں مادر ملکہ کی خوابگاہ، حرم کا استال، مادر ملکہ اور سلطان کے حمام سلطانی تخت گاہ، شہزادوں، شہزادیوں اور ولی احد کے کمرے، مقربین خاص کے کمرے، بادشاہی ہال کمرہ، سہر و افطار کے کمرے، طبیب احلا کا کمرہ، خطنگاہ، چینی، جاپانی، جرمن، ناستین، فرنچ، یورپین، روسی اور ترکی مٹی، سونے، چاندی، پیتل اور شیشے سے بنے بیش قیمت اور عالی ڈیزائنز کے ضروف چلاتین کے لیے بنائے گئے پارچات، پگڑیاں اور ٹوپیاں، کینڈل سٹینڈز اور جڑاؤ باکس اور خنجر یہ ان بے شمار نوادرات اشیاء میں سے ہیں جو بہت خوبصورت نقشونگار سے مزین محل میں موجود ہیں جنہیں دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے یہاں اس سونے اور ہیر جوہرات سے جڑے توپ کافی خنجر کا ذکر بھی ضروری ہے جو سلطان نے ایرانی حکمران نادر شاہ کو توفے میں بھیجا لیکن اس کے قتل کے باعث واپس آ گیا لیکن اگلے شاہ ایران مغل بادشاہ زارروس کے بھیجے گئے ہیر جوہرات سے سجے بیش قیمت ضروف تلواریں اور خنجر یہاں موجود ہیں جو توپ کافی میوزیم کی زینت اور سیاہوں کے لیے سامان حیرت ہیں بغیر تحقیق و یقینی ثبوت توپ کافی کے ایک حصے آلی ریلکس کے بارے میں ترک تحقیق ہی کو بنیاد بنانا مناسب ہوگا میوزیم کے اس سیکشن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پاکہ نمونہ دیکھ کر کئی سیاہوں کو گمسم عقیدت کی تصویر بنے وہاں کھڑے پایا وہیں پر ریس مبارک کے کچھ بال بھی ایک شیشی میں ڈسپلے رکھے تھے جن کے بارے میں تحریر ہے کہ سولوی صدی میں مصر کو فضا کرنے پر یہاں منتقل کیے گئے ان کے علاوہ عثمانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فخر تھا کہ ان کے محل میں اس عہد کا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک کا مسودہ اور خانہ کعبہ کی چابیاں بھی ہیں میوزیم کے اسی سیکشن میں کچھ تلواریں بھی ڈسپلے تھیں ان پر حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور خالد بن ورید کے نام تحریر تھے یہی پر حضرت دعوت کی تلوار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی حضرت یوسف علیہ السلام کی پگڑی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام سے منصوب توپی بھی رکھی تھی یہ سب کچھ توپ کافی میوزیم ڈسپلے میں دیکھا گیا یہ امارت جسے اب میوزیم کہتے ہیں چار سو سال تک عثمانیہ سلاتین کی رہائشگاہ رہی اس کے تزین و آرائش مستقل ہوتی رہی اس میں موجود نوادرات سلاتین جمع کرتے رہے تا آنکھ کے جنگ عظیم اپول میں عثمانیہ سلطنت کا سورج غروب ہوا اور مصطح کمال پاشا نے شکست خوردہ بکھرتے ہوئے ملک کو سنبھالا غیر ملک کے حکمرانوں کو نکال باہر کیا اور ریپبلک آف ترکی کی بنیاد رکھی وہ ملک کے پہلے صدر بنے اور انہیں سو چونتیس میں عطا ترک یعنی ترکوں کے باپ کو خیطہ پایا موجودہ ترکی کئی جہتوں میں قابل تقلیب ملک ہے لیکن پاکستان کو اس کی سطح پر پہنچنے کے لیے ایک مصطح کمال جیسے مثالی قابل اور پرعظم رہنما کی ضرورت ہے اس لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس محل کا رکبہ سات لاکھ مربع میٹر چار دیواری کی چاروں طرف مجموعی لمبائی پانچ کلومیٹر اور تیرہ داخلی دروازے ہیں اس کے بڑے دروازے کے بار دائیں بائیں دو توپے نصب ہیں اس لیے اسے توپ کافی محل کا نام دیا گیا ہے اس محل کا حرم چار سو کمروں پر مستمع ہے اس میں سلطان کے ذاتی کمرے بھی موجود ہیں اس محل کی لمبائی چودہ سو میٹر اور سلطنت میں استعمال ہونے والی کرنسی کی ٹکسال بھی محل میں ہے اور چوڑائی آٹھ سو میٹر تھی کسی غیر محرم کو محل کے اندر موجود حرم میں بلا اجازت داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی جب انیس سو اکیس میں جنگ عظیم اول کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا انیس سو تیس میں کمال عزا ترک کے کوششوں سے ترکی ایک جمہوری آزاد ملک بن گیا تو صدر کمال عزا ترک نے تین اپرل انیس سو چوبیس کو ایک صدارتی فرمان کے ذریعے اس محل کو ایک میوزیم میں بدلنے کا حکم صادر فرمایا اور اس وقت سے یہ توپ کافی محل ایک میوزیم کی حصیت سے جانا جاتا ہے اس میوزیم میں بازنتینی دور کے حربی حالات، نوادرات، جاپان اور چین کے بنے ہوئے چینی کے ضروف، خلفائر آزدہ دور کی مقدس اشیاں اور نوادرات رکھے گئے ہیں اس میوزیم میں بارہ ہزار ایسی اشیاں بھی موجود ہیں جو ایک ہزار سال سے پرانی ہیں توپ کافی محل کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ بات جانا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے افراد اس میں رہا کرتے تھے اپنے عروض کے زمانے میں اس میں چار ہزار سے زائد افراد رہائش وزیر تھے روایت سے پتا چلتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کا وزیراعظم علیہ السبح گھر سے گوڑے پر چوار ہو کر فجر کی نماز آیہ صوفیہ میں ادا کرنے کے بعد شاہی محل میں بادشاہ کو سلام کرتا تھا اور پھر محل کے دیوان خاص میں عمرہ سفرہ اور سلطنت کے سرکردہ ملازمین سے ملاقات کرتا تھا اور فیصلے کرتا تھا اس مشاورت کے دوران سلطان ایک جاری دار کھڑکی سے سب کاربائی دیکھتا اور سنتا تھا اور جب کسی بات پر مداخلت کی ضرورت ہوتی تو وہی سے فیصلہ سنا دیا جاتا تھا اس کی تاریخ کے بارے میں ہم پہلے بھی تمام در لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے تعمیرات کا ذکر کیا جائے تو اس محل میں داخلے کے کئی دروازے ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے بتایا کہ کموبیش تیرہ دروازے ہیں جن میں سے مرکزی دروازہ باب ہمائیوں یا باب سلطنت کہلاتا ہے یہ عظیم دروازہ پہلی بار چودہ سوٹھتر میں تعمیر کیا گیا تاہم انیسویں صدی میں اس کو دوبارہ سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا اس دروازے پر کنان مجید کی آیات کی خطاتی اور مختلف سلطنتین کے تغربی نصب ہیں یہ دروازہ فجر سے لے کر عشاء کی نماز سے کھلا رہتا تھا مزراء یا غیر ملکی آلہ شخصیات کے علاوہ کسی کو اس دروازے سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی دوسرا دروازہ باب السلام ہے جس کے دون جانب دو بریج ہیں جو سلطان سلیمان قانونی نے سولوی صدی میں تعمیر کرائے تھے اس دروازے سے صرف سلطان کو گزرنے کی اجازت تھی تیسرا دروازہ باب السعادہ کہلاتا تھا جو پندروی صدی میں تعمیر کیا گیا جو محل کے ریائشی افراد کی عام درفت کے لیے استعمال ہوتا تھا اس دروازے سے گزرنے کے لیے سلطان کی خاص اجازت درکار ہوتی تھی حتیٰ کہ صدر آزم کو بھی خاص جنوں اور مقصود صورتحال میں اس دروازے سے گزرنے کی اجازت تھی سلطان اہم تہواروں پر اس دروازے اور دیوان میدان کو استعمال کرتا تھا جبکہ سلطان کی آخری رسومات اور نماز جنازہ بھی اس دروازے کے سامنے ادا کی گئی محل میں کئی سہن یا آہات واقع ہیں جن میں آلہ میدان بیمان میدان اندرون میدان اور صوفہ اے ہمائیوں شامل ہیں محل کے عمارتیں بیسکیوں اکڑ پر پھیلی ہوئی ہیں اور قرون اولہ کے محلات کی طرح یہاں بھی مختلف امور کے لیے الگ الگ عمارتیں ہیں ان میں سلطان کا ذاتی محل سرہ ہے جس کے آرام دک کمروں میں سلطان کا خاندام رہتا تھا ساتھی محل سرہ کی عمارت ہے جس میں لونڈیاں اور باندیاں رہتی تھی محل سرہ کی حفاظت کے لیے خاز سراؤں کی کمرے تھے جن کے سامنے سے گزر کر ہی محل سرہ میں داخل ہو سکتے ہیں جگہ جگہ بارہ دریان بنی ہوئی ہیں اور خاص خاص مکانوں کی تعمیر کچھ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ان میں سے اکثر سے سمندر کا نظارہ ہو سکتا ہے ایک بڑے سین میں نہانے کا طالعہ ہے جس کا ساز ایک اولمپک سویمنگ پول سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہوگا یہاں سلطان اپنی کنیزوں باندیوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے دیوان ہمائیوں پندروی صدی میں سلطان سلیمان قانونی کے حکم پر تعمیر کیا گیا دیوان ہمائیوں میں ریاست کے سیاسی انتظامی اور مذہبی انتظامات کے علاوہ شہریوں کے اہم معاملات پر گکترو ہوتی تھی اور اس کا ازلاس ہفتے میں چار بار ہوتا تھا جس میں صدر آزم، اناتولیہ اور رومیلیہ کے منصفین آلہ شریک ہوتے تھے اور وہ مسائل کی حل سلطان کو پیش کرتے تھے یہاں مقدمات کے فیصلے بھی ہوا کرتے تھے اور کبھی کبار مفتی آزم شیخ الاسلام بھی ان ازلاسوں میں شریک ہوتے تھے ازلاس کے دیگر شرکہ میں نشانسی یعنی شاہ خطوط پر سلطان کی مہرشبت کرنے کے ذمہ دار وزیر مالیات اور دیگر وزراء بھی یہی پر ہوتے تھے ازلاس کی کاروائی تحریر کرنے والے افراد بھی یہی پر شامل ہوتے تھے اس کے علاوہ سلطان کی صاحبزادیوں کی شادی کی تقارب بھی یہی ہوتی تھی اٹھارویں صدی میں اہم ریاستی معاملات کی باب عالی میں منترکلی کے باعث دیوان ہمائیوں اپنی اہمیت کھو بیٹھا دیوان ہمائیوں اور حرم کے درمیان برج عدالت باقی ہے جو محل کا سب سے بلند تعمیر ہے اور جو باسپورت سے صاف دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ اندرون کتاب خانہ اور احمد سالس کتب خانہ نامی دو کتب خانے بھی محل میں موجود ہیں عجائب گھر میں سب سے مشہور حصہ وہ کمرہ ہے جہاں نوادرات ہیں اور ان نوادرات کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا دیتے ہیں لیکن ایک تفاہ پھر ذکر کر دیں کہ ان نوادرات میں سب سے اہم نوادرات کا تعلق اسلام کے اپتدائی دور سے ہے بلکہ چند ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسط سے ہزاروں سال پہلے کے ہیں ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا شامل ہے اسی امارت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ تلوار دانت اور داڑی مبارک کا بال بھی موجود ہے ان نوادرات کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ تیر کمان مہر اور پاؤں کا نشان بھی یہاں موجود ہے یوزیم کا ایک حصہ تلواروں کے لیے مخصوص ہے جن کو دیکھنے کے لیے دنیا ور کے مسلمان تو کافی محل جاتے ہیں اس خاص کمرے کے تقدس کا عالم یہ تھا کہ سلطان اور اس کے اہل خانہ کو بھی سال میں صرف ایک بار پنگرہ رمضان کو اس کمرے میں اجازت جانے کی اجازت دی جاتی تھی یہاں تصویریں کی اجازت نہیں اور کسی تحقیقی کام کے لیے اگر تصویریں حاصل کرنا ضروری ہو اس کے لیے باقائدہ اجازت طلب کی جاتی ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین